السلام علیکم کلاس کلاس کل ہم نے فرس لیکچر میں فرس چپلٹ ریسکس کیا تھا تدہ ڈائنگ سن اس کی ٹرانسیشن کو ریڈ آؤٹ کیا تھا کہ اس میں کیا بات ہوئی اس کے ساتھ کچھ قویسٹنز بھی کیے تھے کچھ قویسٹنز رہتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آج کر لیں گے قویسٹن نمبر فور ہے what are planets and how did they come into existence یارے کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آئے the answer is when the star moved away from the sun its tidal pool had become so powerful that the mountain was torn to pieces these pieces began to move around the sun جب وہ گردش کرتا ہے وہ ستارہ سورج کے قریب آیا اور جب وہ سے دور گیا تو جو کھنجاؤ تھا وہ اس قدر پاورفل تھا کہ اس نے جو سورج کی سطح پر پہاڑ تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ ٹکڑے خلا میں بکھر گئے خلا میں پھیل گئے اور وہی ٹکڑے سورج کے گرد گردش کرنے لگے اور انہیں سیارے کہا جاتا ہے اور ہماری زمین انہیں سیاروں میں سے ایک ہے دوسری جو ستارے ہیں وہاں پر زندگی کیوں نہیں ہے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کی ہے پہلے بھی لائف نیرز مورڈرے ٹیمپریچر کہ لائف کو اگزیسٹ کرنے کے لیے نارمل ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے نہ تو بہت زیادہ ہارٹنس میں لائف اگزیسٹ کرتی ہے نہ بہت زیادہ کالنس میں اس لئے دوسری جو ستاروں پر کوئی زندگی نہیں ہے نارمل ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے کہ زمین پر زندگی کی ابتدہ کیسے ہوئی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اس پر نارمل ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہلے کل ہم نے ڈسکس کر چکے ہم ٹرانسلیشن میں کہ زمین پر بگنگ آف لائف کیسے ہوئی ایک لیونگ آرگنیزم سے تو ہم آنسر ہے زمین پر ابتدہ ایک چھوٹے سے لیونگ آرگنیزم سے سیمپل سے آرگنیزم سے سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ریپروڈیکشن کی ایبیلیٹی تھی وہ مرنے سے پہلے اپنے جیسا دوسرا آرگنیزم پیدا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوتی تھی اس سیمپل آرگنیزم ڈیویرپڈ ایٹسیل اور انڈیو بکیم مور اور مور کمپلیکس انٹل چینج انٹو ہیومن بینگز اور یہ آرگنیزم ڈیویرپ ہوتے ہوتے انسانی شکل افتیار کر گیا اور بٹ دیر اس نو نوان نوز ہاو وین اور وائی دیس آل ہیپنڈ کوئی اگزاکٹی یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے کب اور کہاں ہوا نیکس پیسٹن نویرپ سیمپلی پیسٹن نویرپ کیسے کب کیسے کب یونیورس اوپیون ایٹسیل 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 گیو ایٹسیل 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 وہ کہہ رہے کہ ہماری جو ایٹسیل جو کائنات جس کا حصہ ہماری زمین بھی ہے اتنی ڈراؤنی کیوں اس کی فضاعت کریں تو اس کا خلہ بہت بڑی ہے خلہ huge immense sizes اس کا بہت huge بہت vast ہے کہ ہماری زمین اس میں ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے تو یہ چیز خوف کا باعث ہے تو the answer is we find the universe frightening because of its wide distance اس کی بے پناہ وسط مطلب اتنی vast ہے یہ چیز ہمارے لئے خوف کا باعث ہے because of long stretches of time because of our extreme loneliness اور خلہ میں ہماری مکمل تنہائی it means کہ just زمین پہ life exist کرتی ہے out of earth کیا ہے we don't know تو یہ longliness بھی ہمارے خوف کا باعث ہے and because of the littleness of our home in space اور ہماری زمین کا چھوٹا پن means کہ خلہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہماری جو زمین ہیں وہ ایک ذرے کی طرح ہیں یہ چیز بھی ہمارے خوف کا باعث ہے class next question is question number 8 what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies do such conditions generally exist وہ کہہ رہے کہ اس طرح کہیں اور دوسرے سٹارز پر life possible ہے یہ question number 5 جی یہ question number 5 یہ why is there no life on the stars کے ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے یہی بات وہ question number 8 میں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس طرح کی conditions موجود ہیں تو the answer is the conditions necessary for our life are air, water and above all of moderate temperature کہ life کو exist کرنے کے لیے سب سے زیادہ normal temperature کی ضرورت ہے but other heavenly bodies are so hot that everything there would be burnt up کہ وہ اتنے زیادہ اگر ہمیں ہر چیز وہاں پہ جل جائے گی so life cannot exist on other stars یا other heavenly bodies یہ question number 8 اور question number 5 ایک ہی question ہے class اور کل جو ہم نے question number 2 اور question number 3 کیا تھا وہ بھی ایک ہی question ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے answer question کو اپنے ideal سے prepare کریں گے اور آپ لوگوں نے اس کے synonyms اور دوسرے objective paper بھی کر لینا ہے mcqs chapter کے اور synonyms کے جو mcqs ہیں وہ بھی اس میں بھی کچھ word دیئے ہوئے انہوں نے یہاں پہ یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے اور ideal سے answer question prepare کرنے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے وہ دوسرا اور اپنا objective بھی ساتھ ساتھ cover کر لینا ہے انشاءاللہ کل ہم اپنا یہ second chapter start کریں گے using the scientific method اوکی class اللہ حافظ